تابشی حق ادا نہیں ہودا نات پڑے کوئی لاکھ سونے دی نات پڑے کوئی لاکھ سونے دی وقت نبی آنچوں اکھ سونے دی کنی سونے دی ماشاءاللہ جی بہت ہی پیارے انداز میں چناب محترم عبدالخالق صاحب اپنی حاضری پیش کر رہے تھے میں دعوت خطاب دوں گا حضرت علامہ مولانا حافظ رفیق صاحب آپ کی آمد سے پہلے زوردار نعرہ نعرہ تکبیر بزنبالوں سے بزارش ہے اپنے چندوں کو لہرہ کے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت چندے لہرہ کے نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری آمد مصطفی آمد مجتبا علماء اہل سنت بسم اللہ نحمد و نسلی على رسول الكریم اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ رسولانا محمد مبارک وسلم وسلم سارے عذرات شوق اور محبت نال درود پاک پڑھو کیونکہ آج تا بڑا ہی خاص دیا رہے ہیں درودہ والے ناج دیا رہے ہیں درود پڑھو شوق اور محبت نال سواللہ علیکہ یا یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ میرے نیتی فاجب لحیترام قابل قادر جناب علی رضا دودی صاحب جناب آفیز محمد بقاث صاحب عبدالخالق بھائی اور جناب سید مقصود حسین شاہ صاحب اور دیگر میری بزرگو عزیزو دوستو بھائیو جشن عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک موقع تے میں تسا سارے مبارک بات پیش کرنا ہوں اور خصوصی طورتیں غزم نظیریہ جناب برکت اور مبارک سٹیس جائے اور اتنی میند کی دیئے انہ گلیاں سجایا انہ کراں سجایا تسی سارے مبارک نے مستحق ہو اللہ تعالی جس طرح تسا پیارے آقا نے آمن سے اپنے کراں سجائے اللہ تعالی کل قیامت دن پیارے آقا نے سجد کے تسیہ کبران اللہ سجاوے اور پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شفاعت سغرہ کبرہ اللہ سارے نصیب فرمائے میرے بزرگو اور دوستو اللہ تبارک و تعالی کا جو قلام آپ کے سامنے پیش کیا ہے اللہ فرماتے ہیں میرے بزرگو اور دوستو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بے شمار نحمتیں عطا فرمائیں اور اتنی نحمتیں دے کر کسی نحمت پر یہ نہیں کہا کہ میں نے تم پر احسان کیا ہے ہم اپنی آنکھوں کو دیکھیں یہ اللہ کی نحمت ہے اپنے پاؤں دیکھیں یہ اللہ کی نحمت ہے اپنے ہاتھ دیکھیں یہ اللہ کی نحمت ہے یہ جو دودھ ہے یہ جو فروٹ ہے یہ سب اللہ کی نحمتیں ہیں اللہ نے اتنی ہمیں نحمتیں عطا فرمائیں خود خدا فرماتا ہے وَإِنْ تَحُدُّ نِحمتَ اللَّهِ لَا تُغْصُوَ جو میں نے تمہیں نحمتیں دی ہیں اگر تم ان کو شمار کرنا چاہو اگر ان کو گننا چاہو تو نحمتیں گن نہیں سکتے اتنی اللہ کی نحمتیں ہیں اور پھر قمال یہ ہے کہ اتنی نحمتیں عطا کر اتنی نحمتیں اللہ نے ہمیں عطا فرما کر یہ نہیں کہا کہ میں نے تم پر احسان کیا ہے لیکن میرے بزرگو اور دوستو میری ماں اور بینو اور بیٹیو یاد رکھو جب باری آئی آنما کے لار کے بھیجنے کی جب باری آئی محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی تو اللہ نے اعلان فرما دیا لَقَدْ مَنْدَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْبَعَا صَفِیمْ رَسُولَا اللہ نے فرمایا تحقیق اللہ نے مؤمنوں پر بڑا احسان کیا ہے کہ ان میں عظمت والا رسول بھیجا جب اپنے رسول کو بھیجا تو اعلان فرما دیا کہ میں نے مؤمنوں پر احسان کر دیا ہے کہ ان میں ایک عظمت والا رسول بھیج دیا ہے تو پتا چلا کہ یہ وہ نحمد عظمہ ہے کہ جس کے دینے پر دینے والے کو بھی نازے ہیں دینے والے کو بھی نازے ہیں میرے بزرگو اور دوستو وہ ہمارے تمہارے آقا لجبال آقا جنہوں نے اپنی ساری زندگی امت کے غم میں گزار دی کبھی غاروں میں جا کر رو رہے ہیں کبھی پہاڑوں پر جا کر رو رہے ہیں کبھی سجدے میں اپنی امت کے لیے دعا کر رہے ہیں جہاں بھی گئے جس جگہ بھی گئے حتیٰ کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے میرے اور تمہارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت مبارکہ ہوئی تو اس وقت بھی سار سجدے میرا کر امت کے لیے دعا کر رہے تھے میرے بسر کو اڑتو پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی بارگاہ رسول میں آئے ارد کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تو جب ہمارا دل چاہتا ہے آگر آپ کا جمال ہے اور آپ دیکھ لیتے ہیں آپ کا دودھار کر لیتے ہیں آپ کو دیکھ کر دلوں کو سکون حاصل کر لیتے ہیں یا رسول اللہ قیامت کے دن اگر ہم نے آپ کو تلاش کرنا ہو آپ کو دھوننا ہو تو پھر کہاں پر تلاش کریں میرے بسر کو دوستو میرے اور تمہارے آقا لجبال آقا کریم آقا نے ارشاد فرمایا اے میرے غلام کل قیامت کے دن تین مقام ہوں گے کتنے مقام تین مقام جہاں میں تم کو مل سکھوں گا میرے آقا نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے جہاں میری امت کے امار تو لے جا رہے ہوں گے میں پاس کھڑا ہوں گا جس بھی میرے امتی کا امار کم ہو جائے گا میں اس کو بھورا کر دیگا میرے آقا اگر وہاں ملاقات نہ ہو سکے میرے اور تمہارے آقا لجبال آقا کریم آقا نے ارشاد فرمایا اے میرے غلام میں اللہ اکبر پنسی رات پر کھڑا ہوں گا میں پنسی رات پر کھڑا ہوں گا میری امت گزر رہی ہوگی اور میں اپنے امتیوں کے لیے دعا کر رہا ہوں گا رب سلم امتی رب سلم امتی رب سلم امتی اے میرے رب میری امت کو سلامتی سے گزار دی وہ پھر پھر سرات کا پھر جس کے بارے میں میرے اور تمہارے آقا نے ارشاد فرمایا جو بار سے زیادہ باریک ہے تلوار سے زیادہ تیز ہے اور ہر ایک نے اس پر سے گزرنا ہے میرے اور تمہارے آقا فرماتے ہیں اے میرے غلام میں پھر سرات پر بیٹھا ہوں گا میری امت گزر رہی ہوگی میں دعا کر رہا ہوں گا رب سلم امتی رب سلم امتی اے میرے رب میری امت کو سلامتی سے گزار دے تو یہاں اللہ حضرت فرماتے ہیں جب میرے اور تمہارے آقا دعا فرما رہے ہوں تو اللہ حضرت فرماتے ہیں رضا پر سے اب وجد کرتے گزریے رضا پر سے اب وجد کرتے گزریے کہ اے رب سلم صدائے محمد کہ اے رب سلم صدائے محمد میری آقا اگر وہاں ملاقات نہ ہو سکے وہاں بھی نہ مل سکے میری آقا نے ارشاد فرمایا اے میرے غلام اگر وہاں ملاقات نہ ہو تو میں عوض کوسر پر کھڑا ہوں گا میری امت بیاسی ہوگی میں اپنے ہاتھوں سے جام بھر بھر کر اپنے امتیوں کو پلا رہا ہوں گا اللہ حضرت کتنے لجبان آقا ہے کتنے کریم آقا ہے دنیا میں رہے تو تب بھی امت کا غم ہے جب آخرت کا وقت آیا کہ آمد آئی پھر بھی میرے آقا فرماتے ہیں میری امت بیاسی ہوگی میں اپنے امتیوں کو اپنے ہاتھ سے اب ایک اوثر کے جام بھر بھر کر پلا رہا ہوں گا اللہ حضرت فرماتے ہیں تھنڈا تھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے وہ ہیں تھنڈا تھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہمیں پلاتے وہ ہیں رب ہے موتی وہ ہیں قاسم رزق ان کا ایک خلاتے وہ ہیں میرے بزرگ اور دوستو یہ ہمارے لجبال آقا کریم آقا جو آج دنیا میں بھی اور کل قیامت کے دن بھی اپنی امت کے کام آئیں گے ہر وقت اپنی امت کا خیال میرے بزرگ اور دوستو ایک بار پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین سے فرمایا اے جبرائی یہ تو بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے تمہاری عمر کتنی ہے جبرائیل نے ہاتھ ہمان کا راز کیا میرے آقا میں اور تو کچھ نہیں جانتا لیکن چوتھے ہجاب پر ایک ستارہ ستر ہزار سال کے بعد زمدتا تھا تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ستارے کو میں نے بہتر ہزار مرتبہ دیکھا ہے جبرائیل امین ارز کر رہے ہیں میرے آقا اس ستارے کو میں نے بہتر ہزار مرتبہ دیکھا ہے تو میرے آقا نے مسکرہ کر فرمایا ceedم نے بتا Запfernیر کی انسا دیکھا ہے بتا زید مرپا روز روز